بیگم کو غسل خانہ اور ٹیلی فون استعمال کرنا بالکل نہیں آتا شاید یہی وجہ ہے کہ اپنے گھر کا غسل خانہ اور دوسرے گھر کا ٹیلی فون ہمیشہ انگیج ملتا ہے گراہم بیل نے ٹیلی فون ہی جات کیا پہلے ایک فون بنایا پھر دوسرا ٹیلی فون بنایا جب پہلے نمبر پہ ڈائل کیا تو وہ انگیج ملا بیگم گراہم اپنی والدہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی ارے صاحب یہ عورتوں کو مردوں اور ٹیلی فون میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اس لئے سارا دن دونوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور جب بھی وقت ملتا ہے دونوں کو چکر دے دیتی ہیں غلط نمبر مل جائے تو گھنٹہ بھر بات کرتی ہیں اور اگر صحیح نمبر مل جائے تو وقت پر لانت بھیجتی ہیں ارے صاحب سہولت کے لئے کبھی کبھی ٹیلی فون کا طاہر بڑا کروانا قیامت بن جاتا یا رامو اتنا مزا ہے میں کیا بتاؤں بس تمہیں بڑا مسکر آیا تھا پارٹی تو بڑی زبردست تھی ہاں وہ یار بوتیک کے کپڑے نہیں مجھے اچھے لگتے تم کہیں تو اس بوتیک پہ ہے کب کل اپنی ہوئی ہے یار میں تو تمہیں بتا خود اپنے کپڑے نمبر ملتے ہیں ارے یہ ٹیلی فون ہے یا موت کا کنہ ہے ایک جگہ بیٹھ کے تیونی فون کر رہی ہو بی وہ اصل میں بتا تمہیں وہ سہل میں کپڑے نہیں اچھے ملتے نا اور پھر میرا کونسا خرچہ بھی یہ ایک بیٹی اور ایک میرا بس کھڑے یا اللہ کسی غریب سرکاری افسر کی شادی کسی امیر باپ کی بیٹی سے نہ ہو ارے میرا یہ تواب کرنا بند کرو اس سے پہلے کہ میں تمہیں کنکریاں مارنا شروع کر دوں ارے یہ ٹیلی فون نہ ہو گیا نازیہ زہیب کا گھانا ہو گیا ساری دنیا گھوم گول گول گھوم اچھا آرے چھوڑو وہ بیگم بنظور حمیشہ انڈیا کی ڈائمن کو بھار کا کہتی ہاں لیکن یا یا بیتیابا جو لنگ میں مزایا میں کہتی تو ڈھومیں بہتت کسی ت driں گھومیں بہتت ہیں سبر ڈاڈلی ریں ڈاڈلی را ہم عابی ساب ساچ کو رنگیں ای باٹ جاؤیک جاؤ م cactus میں لاتھ اس بے ہیں کہ میں نے کل فون کر کے بتا دوں گا ہے ہلو 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 یہ فون ڈیڈ ہوگیا بیٹا ہے بیٹا پلیز دیکھنا ابو سے کہنا ہے چھک ہے ہلو ہلو یہ ڈیڈ ہوگیا فون ہلو امی ابو ڈیڈ